سر میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز پاکستان کے لیے افسوسناک خبر ہے اور پاکستان کے جذبات مجروع ہوتے ہیں اور وہ ٹیم کھیلی ہے جس طرح پاکستان کا انڈیا ہمارا تو فائنل کل تھا ہم تو آگئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر صبح پاکستان میں ایک بری خبر ہی ہے یہ بھی ایک بری خبر تھے آمنہ آپ آجائیں بیٹے اور میں پہلے بھی آئی ایل ایف کی تعریف کر چکا ہوں اور ہر شو میں کر رہا ہوں انہوں نے لوگوں کا ساتھ دیا غریبوں کا مر گئے ہیں غریب اقتصادی طور پہ تو مرے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھیں پانچ پانچ سو آدمی جو ہیں جھوٹے قیسوں میں رکھے ہوئے ہیں بارہ کو ہم نے ڈیالا جانا ہے دو زار پیہ چاہیے غریب آدمیوں کو ڈیالا جانے کے لیے اور پاکستان میں یہ ناکام ترین دور ہے اور پاکستان میں جو سیاسی مانتار ہیں وہ انتہائی نہ گفتہ بھی ہیں نہ حکومت ہے ایک فیس ہے ایک چھر ہے اور جو حکومت ہے اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور لوگوں کو اس عید پر بے گناہ لوگوں کو رائی عام رائی ملنی چاہیے اس سے بہتر فضاء پیدا ہوگی جب تک بے گناہ لوگ کیسوں سے نکالے نہیں جائیں گے ان لوگوں کو عزت نہیں ملے گی جو عزت کے بائش مند عمران خان کے اوپر وہ میٹر نہیں کرتا وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے ٹھیک ہے اور شباز شریف نے آپ کو کہتا تھا وہ آئے گا نواز شریف ریس کرے اور میری طرح وہ سائٹ پہ ہی رہے سائٹ پہ رہے گا بہتر رہے گا اس کی کوئی نہ سے ہے نہ پارٹی ہے جو دو مہینے ہیں بڑے اہم ہیں سیاسی طور پر یہاں فیصلے کرنے ہوگے یا غریب کو مارنا ہوگا زندہ غریب دفن ہو رہا ہے پچاس ہزار روپے کی قبر ہے پیس ہزار روپے کا کفن ہے وہ نواز شریف کو نہیں بتا کیونکہ ان کے سرکاری کفن بھی سرکاری ہوں گے انشاءاللہ شیف صاحب آپ سیاست چھوڑ رہے ہیں کس نے کہا آپ بے کنارانی سائٹ پہ روں دو مہینے تک بجٹ کے حوالے سے بھی سو مشورہ دیں گے بجٹ کے حوالے سے کیا مشورہ دوں گا ان کے پاس نہ یو اے ای سے پیسے ملیں نہ سعودی عرب سے پیسے ملیں نہ چین سے پیسے ملیں حالانکہ ہمارے قابل احترام بہت سارے لوگ ساتھ گئے ہیں ایک جمعہ بزار انہوں نے لگایا ہے اور اس جمعہ بزار میں ان بیکاریوں کو کوئی خیرات بھی نہیں دے رہا غریب جس حالت میں ہے نہ بم دے رہا ہے بجلی کا نہ بچے کی فیز دے رہا ہے نہ مکان کا کراہ دے رہا ہے صبح جھولی اٹھاتا ہے اور ان کو بددعا دے رہا ہے شیخ صاحب دو ماہ کی بات کیا دو ماہ میں معاملات کی تک ہے انشاءاللہ دو ماہ میں یہ جو چور ڈاکو لٹیرے بیمان بدماش قبضہ گروپ ہے ان کی سیاست کا فیصلہ ہوگا شیخ صاحب عید کے بعد کیا معاملہ دیکھ رہا ہے عید کے بعد قربانی ہوگی پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا عید سے پہلے قربانی ہوگی اب بعد میں ہوگی خال سمیت ہوگی اور قصائی کا انتظام ہے